بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پر بات کریں گے ترمسن مغویہ کے مقدمے میں سترہ تاریخ کو بہت بڑی پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہے جی سندھ ہائی کورٹ کے اندر میں نے آپ لوگوں سے بادہ کیا تھا کہ جب بھی وہ نئے بینچ کے سامنے فکس کی جائے گی جب بھی اس کے بارے میں آنڈربل بینچ کا نام ڈیکلیئر کیا جائے گا اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اور میں آپ لوگوں کو ضرور یہ بتاؤں گا جس طرح سے کچھ لوگوں نے آنڈربل کوٹس کے حوالے سے تو اتنے بڑے بڑے تجزیات دے دیئے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں جیسے آنڈربل کوٹس جو ہیں وہ ان لوگوں سے پوچھ کر فیصلے لکھواتی ہیں لیکن ہمارا کام ہے ایز ای لائر ہم جو لوگ وہاں پر اپیر ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتا ہو کہ اب جس بینچ کے سامنے یہ مقدمہ جا رہا ہے وہ بینچ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے ان کا ویو کس طرح کا ہے ہمارے کچھ ججز ہوتے ہیں وہ بہت بولڈ ہوتے ہیں کچھ ججز ہوتے ہیں وہ تھوڑے کنزرویٹیو ہوتے ہیں کچھ ججز ہوتے ہیں وہ ریلیف دینے میں ان کا ہاتھ بہت کھلا ہوتا ہے کچھ ججز ہوتے ہیں ان کا ریلیف دینے کے معاملے میں وہ تھوڑے سے ٹچی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کینلی چیزوں کو دیکھتے ہیں کچھ اپیرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں کچھ اس کو انڈپ دیکھتے ہیں یہ وہ مزاج ہیں جو ہر اونرابل جاج کے مختلف ہوتے ہیں ایک جاج سے مختلف ہوتا ہے دوسرا جاج اور اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب جو ملزم زہیر کی طرف سے ملاقات کی درخواست دی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر وہ ملاقات کی درخواست جو ہے وہ سترہ تاریخ کے لیے جسس سلاودین پاور صاحب نے فکس کروای تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سات نومبر کو دخواست فکسی اور سات نومبر کو جسس سلاودین پاور صاحب کی طرف سے انکار کر دیا گیا تھا انکار کر دیا گیا تھا کہ ہم اس مقرمے کو مزید نہیں سن سکتے کیونکہ اس مقرمے میں آلڈی بہت کچھ سن چکا ہوں اور میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں کس طرح سے میری عدالت کے اندر ایک ڈاکٹر کو بھیج کر تماشا لگوایا گیا کس طرح سے میری عدالت کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کی گئی تو اس کے اوپر جسس کہا تھا کہ سترہ نومبر کو یہ معاملہ فکس کر دیا جائے ریجسٹر آر آفیس کو یہ حکم دیا تھا کہ کسی اور بینچ کے سامنے لگا دیں میرے سامنے نہیں لگانا اور سترہ نومبر کس کے اندر تاریخ کر دی تھی بغیر کوئی پرسیڈنگز کیے سترہ نومبر کو اب اس مقرمے کی سماعت جو فکس کی گئی ہے وہ جسٹس آفتاب گورٹ صاحب کے پاس کی گئی ہے آفتاب گورٹ صاحب جو ہے حسین دھائی کورٹ کے جاج ہیں اور ان کے پاس سترہ تاریخ کو اکتالیس اور بیالیس نومبر پر سیریل نومبر فورٹی ون اور فورٹی ٹو پر یہ دو اپلیکیشنز فکسٹ ہیں جس میں فائیو ڈبل نائن آف ٹو تھاؤزن ان ٹونٹی ٹو اور سکس ہنڈرڈ ابلیگ ٹو تھاؤزن ان ٹونٹی ٹو یہ دو درخواستیں جو ہیں وہ ملزم زہیر احمد سان اف منیر احمد کے نام سے فکس کر دی گئی ہیں افتاب گورٹ صاحب کے پاس اب افتاب گورٹ صاحب کا کیا ویو ہے یا اس مقدمے کے اندر آگے کیا ہو سکتا ہے یہ مقدمہ بیسیکلی ملزم زہیر کی طرف سے بچی کو ملنے کی اجازت کے لیے فائل کیا گیا ان کی طرف سے ایک درخواست فائل کی گئی جی جی ایم فاروقی صاحب اس کے اندر وکیل ہیں آمن نیاز بڑھیرہ صاحب کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اس کیس سے اپنے آپ کو لیدہ کر چکے ہیں ان کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ کلائنٹ تھی اور لائر کی آپس کی ڈیلی ہو سکتی ہے پیسوں کا معاملہ ہے یا جو ہم نے سنا ہے کہ آمن نیاز بڑھیرہ صاحب نے اس کی جو اس کی وجہ سے جو ان کی پرسنیلیٹی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں ان کی شخصیت کے اوپر اس کیس کو کیس جتنا اثر انداز ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ میں مزید اس مقدمے کے اندر وکیل نہیں رہوں گا میں مزید زہیر کی وقالت نہیں کر سکتا اور یہ کہہ کر وہ اس مقدمے کو چھوڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا کر آپ وقالت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے صوبے والی جو وقالت ہے اس کو وہ سفر ہوتی ہے وہ بہت نقصان ہوتا ہے آپ کا آپ کو یہ نقصان کر کے ہی رسک اٹھانا پڑتا ہے اور وہ اگر رسک کے بدلے ان کو نہ کوئی عزت مل رہی ہو نہ آپ کو کوئی اس کے بدلے کوئی اور چیز مل رہی ہو تو یقینی طور پر وکیل جو ہے وہ سوچتا ہے لیکن یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ اس کیس سے کیوں لیدہ ہوئے ہیں وہ خود ہی ایکشپلین کریں تو زیادہ بہتر ہے اب جی ایم فاروقی صاحب کی طرف سے یہ درخواست دی گئی کہ ملزم زہیر کو ملنے کی بچی سے ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ بچی کے جو والدین ہیں جنہوں نے بچی کو پیدا کیا پالا پوسا وہ حقوق جتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچی کے اوپر ان کا حق ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اغواکار ہوں میرے اوپر ایک ٹرائل چل رہا ہے میرے اوپر سزائے موت اور عمر قید کے اوفینسز چل رہے ہیں تو مجھے بھی بچی سے ملنے کا موقع دیا جائے میں بھی بچی سے اپنے دل کی حال دل کی بات کرنا چاہتا ہوں میں بھی بچی کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں جس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ پریشرائز کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اب خبریں سن رہا ہے کیونکہ اس کو والدین کے چہرے کی وہ خوشی نظر آئی جس دن والدین پانچ گھنٹے کے لیے مل کر آئے اور اس خوشی کے بعد اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اگر والدین اتنے خوش ہیں اتنے پر امید ہیں کہ انہوں نے اپنی بچی کو سمجھا لیا ہے بچی کا منٹلی بچی کو ریلیکس کر دیا ہے بچی اس خوف سے نکل آئی ہے تو وہ ان کے لیے بہت برا ہوگا کیونکہ بچی کا بیان جو ہے وہ اس پورے خاندان کو برباد کر دے گا اور اس مقدمے کے اندر بچی کا ایک بیان جو ہے وہ ان لوگوں کو تباہ برباد کر دے گا اس لیے ملزم کی طرف سے یہ پلان کیا گیا ملزم کی طرف سے یہ گزارش کی گئی ہونریبل سندھ ہائی کورٹ کے اندر کے جناب جس طرح آپ نے مہ باپ کو ملنے کی اجازت دی ہے مجھے بھی ملنے کی اجازت دی جائے جس طرح مہ باپ پانچ گھنٹے کی ملاقات کر کے آئے ہیں مجھے بھی ملنے کی اجازت دی جائے جس طرح مہ باپ بچی کو کنونس کر رہے ہیں مجھے بھی کنونس کرنے کا موقع دیا جائے دوسرے لفظوں میں مجھے بھی بچی کو پریشرائز کرنے کا موقع دیا جائے کیونکہ اگر بچی نے بیان میرے خلاف دے دیا تو میری خیر نہیں اس حوالے سے اس نے درخواست دی درخواست کو پہلی دفعہ ستائیس تاریخ کو فکس ہوئی ستائیس تاریخ کو یہ درخواست جو ہے وہ سات نومبر کے لیے ارجن کی گئی سات نومبر سے جسٹس صلاح الدین پاور صاحب نے جو ان کی عدالت میں تماشے لگے تھے جو ان کی عدالت کے اندر ڈاکٹر فاطمہ کی طرف سے غلق پارا کیا گیا تھا جو ان کی طرف سے تماشا لگایا گیا تھا بتمیزیاں کی گئی تھی اور یہ جن لوگوں کے بھی کہنے پر کی گئی تھی وہ بہت جلدی سامنے آنے والے ہیں کیونکہ وہ سی ڈی آرز کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے چیزیں کے اوپر بات کام چل رہا ہے جس کے اوپر ہاں میں پتہ چل جائے گا کہ کون کون اس خاتون ڈاکٹر سے رابطے میں تھا تنسنڈ لوگوں کے علاوہ کچھ صافی تھا کوئی یوٹیوبر تھا وہ کون کون لوگ رابطے میں تھے ان لوگوں کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں لیکن اس سارے معاملے کو جس طرح سے مینپلیٹ کیا گیا ڈاکٹر فاطمہ کے ذریعے ایک سٹنٹ کروایا گیا ایک ڈراما کروایا گیا اس ڈرامے کے اوپر جس سلاہ الدین پاور صاحب نے اپنی عدالت کی اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اب اس مقدمے کو مزید نہیں سنوں گا حالکہ جو ایم ایلو والا معاملہ تھا وہ بھی انہی کو ریلیف ملا تھا ساری چیزوں کا ریلیف ان کو ملا لیکن ان کے وہ والا جو سٹنٹ تھا وہ جس سلاہ الدین پاور صاحب کو اچھا نہیں لگا اور جس سلاہ الدین پاور صاحب نے سترہ تاریخ کو کسی اور ہونرابل کوڈ کے سامنے یہ مقدمہ فکس کرنے کے لیے کہا دیا تھا اب افتاب گورٹ صاحب کو یہ مقدمہ ملا ہے اور میں آپ لوگوں کو کلیر لی بتا رہا ہوں جو میری جو میری اسیسمنٹ ہے جو ہمارے وہاں کے دوست ہیں جو گکلا ہے جو گکلا سہبان جو وہاں اپیر ہوتے ہیں جو جسس آفتاب گورٹ صاحب کو جانتے ہیں ان کی طرف سے ان کا افتاب گورٹ صاحب کی عدالت سے ملزم کو اپنی مغویہ سے ایک اغواکار کو اپنی اغواکار کی ہوئی وہ اغواکی ہوئی مغویہ جو ہے اس سے ملنے کی اجازت ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ آنرابل جسٹس جو افتاب گورٹ صاحب ہیں وہ ملزم کو جو سنگین دفعات کے الزامات کے کیس کے اندر ہو جو ایک سنگین قسم کا ملزم ہو اور پوری دنیا کے سامنے اس کے کرتوت سامنے آ رہے ہوں جس طرح سے بچی کو چھپایا گیا اور بعد میں یہ جو سارا ابھی تک سٹنٹ کیا جا رہا ہے پوری ایک ٹیم مینیز کی جا رہی ہے پیچھے جو چیزوں کو مینیپلیٹ کرتی ہے جو ایسے ملزم کو وہ اس کی مغویہ سے ملنے کی اجازت دے دیں تو جو ہمارے دوست صاحبان کہتے ہیں جو وکلا صاحبان کا جو تجزیہ ہے تفسرہ ہے یا جو ان کا اندازہ ہے ان کی توقعات ہیں اس کے مطابق تسس افتاب گورڑ کی کوٹ سے ان کو اجازت نہیں ملنے والی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے ملزمان ہوتے ہیں اس سٹیج پر جہاں مقدمہ شروع ہونے والا ہے اس سٹیج پر اگر یہ ملزم اپنی مغویہ سے ملے گا تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں کس طرح سے بچی کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے کس طرح سے پروسیکشن کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے اور سیکرلی جب یہ دونوں فریقین کو سننے کے لیے افتاب گورڑ صاحب مقدمہ فکس کریں گے اس دن ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی آئیں گی اس دن وہ یہ چیز کو نوٹ کریں گے جب جبران ناصر کی طرف سے بھی ان کو اسسٹ کیا جائے گا کہ یہ کس قدر سنگین دفعات کا ایک کیس ہے اور کس طرح سے پروسیکشن کو کس طرح سے مدعی مقدمہ کو اب تک پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کس طرح سے اس کی کریکٹر اسیسکینیشن کی گئی ہے جب یہ ساری چیزیں آنڈرابل جسٹس آفتاب گورڑ صاحب کی سامنے رکھی جائیں گی تو تب بھی امکانات ہیں کہ وہ اس درخواست کو خارج فرمائیں گے اور اس ملزم کو ملنے کی اجازت نہیں دیں گے سترہ تاریخ دور نہیں ہے سترہ تاریخ کو ہم دیکھ لیں گے سترہ تاریخ کو جو ریزلٹ آئے گا وہ ہمارے سامنے ہوگا ایک دن کے بعد ہی ہمیں پتا چل جائے گا اور امید یہ کی جاری ہے کہ سترہ تاریخ کو ہی جسٹس آفتاب گورڑ صاحب اس درخواست کو خارج فرمائیں گے شاید یہ ممکنات میں ہے کہ وہ اسی دن ہی اس معاملے کو نمٹا دیں گے تو اس کو اگلی تاریخ پر نہیں لے کر جائیں گے جو بھی ڈیولیمنٹ ہوگی وہ ہمیں شاید بھائی کے ذریعے جو لوگ باقی دو اسوابیں موجود ہوں گے ان کے ذریعے پتا چل جائے گی جو گلت انفرمیشن ہوگی وہ بھی ہمیں ٹیڑی ٹانگوالے شیطان کے ذریعے پتا چل جائے گی چیزوں سے اپ ڈیٹ رکھیں گے آپ کو بہت شکریہ اسلام علیکم